اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن کباب اس کے لیے ہمیں چاہیے چکن ایک کلو لیا میں نے علو دو سے تین عدد آپ اس طرح چکن کو دھوکے علو کو کٹ کے ایک پتیلے میں ڈال کے اس میں پانی ڈالیں اور چولے پر رکھیں اس کو بوائل کریں گے علو چاہیں تو چھلکے کے ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں بعد میں اتار سکتے ہیں جیسے ہی چکن گالچے چولہ باندھ کریں اس کا پانی نکالیں اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے اس کے ریشے اتار لیں ہڈگان لاکھ کر دیں اگر آپ چاہیں تو بون لیس بھی لے سکتے ہیں چکن اب اس میں یہ چیزیں جائیں گے کالی مرچائے کی ایک ٹی سپون ٹو ٹی سپون نمک ایک ادد انڈا یہ بریڈ کرمز اس کے اندر جائیں گے ایک میڈیم پیاز سبز مرچائے کی پانچ سے چھے عدد یہ کالی مرچہ اور سبز مرچائے کی کشک دھنیاں ٹو ٹی سپون زیرا ٹو ٹی سپون اب ان سب کو یا تو ہاتھوں کے مدد سے اس کے ریشے چھوٹے کر لیں اور آلو کو میش کر لیں یا آپ چاپر میں ڈال کے ساری چیزیں چاپ کر لیں میں نے چاپر میں ڈالیا ہے اس چاپ کر لیا ہے اس کے اندر ایک انڈا جائے گا یہ اس طرح دیکھیں سمود سا بن گیا اس کو مکس کریں اور اس کی کباب بنائیں ٹھکی کا اپنی مرضی سے اس کو میدے کی کوٹنگ کرنی ہے صرف میدے کی انڈا ہم نے اندر ڈال لیا تھا آپ اس کو شیلو فرائی کریں گے گولڈن براؤن ہو رہے تھا آپ فرائی کریں یہ چائے کے ساتھ بہت ہی اچھے لگتے ہیں لائٹ سے کباب اگر چائیں آپ تو اس کو سپائسی بھی کار سکتے ہیں چلی فلیکس جو کٹی مرچ ہوتی ہے وہ ڈال لیں اور آپ نے اگر فریز کرنے ہیں تو یہ ٹکنگاں بنا کے آپ فریز کر دیں جب فریزر سے نکالیں تو اس کو خوشک میدے کی ایسے ہی کوٹنگ کریں تو فرائی کریں فریزر میں رکھنے وہ ایک ڈبے میں نیچے ایک تیہ لگائیں کباب کی اس کے اوپر ایک شیٹ پلاسٹک شیٹ یا بٹر پیپر کچھ بھی لگا کے پھر اس کے اوپر کباب رکھیں کبھی وہ بھی میں آگیا آپ کو فریز کرنے کا بھی طریقہ بتا دوں گی تو انکالیں ڈریکٹ خوشک میدے کی کوٹنگ کریں اور آپ فرائی کریں اوکی اللہ حافظ رکھم